اور ماشاءاللہ ہماری صبح کا آغاز ہو چکا ہے ماشاءاللہ فاطمہ مہم اور فوزی نے اپنی نماز جانا ادا کر لی ہے اب میں اور میرے ہسپن نماز پڑھیں گے جلدی جلدی جانا صبح کا ٹائی اسلام علیکم کیسے میں یوٹو فیملی دعا کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور ہم بے بالکل ٹھیک ہے الحمدللہ اللہ پاک کرے آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں آباد رہیں اپنے بچوں کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ ہستے اور مسکراتے ہوئے رہیں اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں آمین سمہ آمین اور ماشاءاللہ آج ہے جمعہ آپ سب کو ہماری طرف سے بہت بہت جمعہ مبارک اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں دھیرو خوشیاں دیں اور ہم سب کی مشکلیں آسان کریں جو بھی پریشانی آئیں وہ دور کریں دلی سکون دیں آمین سمہ آمین جو مار رزق کے لئے پریشان ہے اللہ پاک ان کی پریشانی رزق کریں جو بھی کام کے لئے پریشان ہے ان کی پریشانی اللہ پاک دور کریں اور مار رزق میں برکت ہو کاروبار میں برکت ہو آمین سمہ آمین یا رب اور اللہ پاک کرے میرے بچوں کو بھی جلدی شفائے کام لاتا ہو میرے بچوں کی طبیعت نہیں ٹھیک تو آپ سب بھی اپنے بچوں کا خیال رکھیں اللہ پاک آپ سب کے بچوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں آمین تندرستی والی لمبی عمر دے آمین سمہ آمین یا رب آج جو بھی ڈیلی کی روٹین ہوگی انشاءاللہ وہ شیئر کریں گے بس بچوں کی طبیعت ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے کوئی بھی ویلوگ نہیں بن رہے اور نہ ہی کوئی شیئر وہ پا رہے اور انشاءاللہ ایک خوبصورت سی صبح کے آغاز کے ساتھ دن کے ساتھ کے خوبصورت شروعات کرنی ہے آج ہم نے بہت ہی پیاری اور بس یہ دیکھ رہے ہیں کہ بچے ٹھیک ہو جائیں جیسے ہی تو گھر سے نکلتے ہیں بس اب سب کا پیار اور سپورٹ ایسے ہی رہے ہیں ہمارے ساتھ انشاءاللہ آپ سب کا اگر پیار ہمارے ساتھ ہے آپ سب ہمارے ساتھ ہیں کوئی بھی مشکل جہنا وہ مشکل نہیں رہتی آپ سب کے ساتھ تو بس یہی دعا ہے کہ آپ ایسے ہی ہمارے ساتھ رہیں اور دعا کریں کہ ہمارا جو یہ سفر شروع ہونے والا ہے انشاءاللہ خیر خیریت سے ہو اور برکت والا ہو اور خوشیوں والا ہو آمین سمہ آمین یا رب اور بھئی یہاں پر صبح صبح ہماری برن رہی ہے گرما گرم چائے اور چائے بنا رہی ہے فاطمہ اگر چائے اچھی نہ ہوئی نا تو دیکھ لیں نا شکل سے تو یہ بہت مزیگی لگ رہی ہے اور اس میں ہم نے گرین جو چائے میں نے بتائی تھی وہ بھی ڈالی ہے اس میں اس سے جنہ خوشبو ارزو کا بہت اچھا ہوتا ہے اور بھئی یہاں پر صبح صبح میں حسن لگا رہی ہے ساگ کو تڑکا یہ کیا کیا ڈالا ہے اس میں لیسن ادرک حری مرچ سب چیزوں کو کوٹ کے نا اچھی طرح اس کا تڑکا لگائیں اور سلوپ اور ہرہ دھنا بھی ڈالیں گے دیسی گھی بھی ڈالیں اور مکی کی روٹی جو ہے وہ اممہ آ رہی ہیں تو مکی کی نا پر مفاجرے کی سوری تو وہ ان کے لئے بنائیں گے سپیشل تو جسے ہیں کہ ان کو ہمارے ہاتھ کا ساگ اور باجرے کی روٹی کیسے لگتی ہے سارے زندگی تو انہیں نے ہمیں بنا کے کھلایا لیکن اب ہمارا فرض بتبا ہے کہ ہماری ماں جو ہے بوڑی ہو چکی ہے اسے ہر چیز جو پسند تھی تو وہ میں ساو کہہ مجھے کہ میں انہیں بنا کر اپنے ہاتھوں سے کھلا ہوں تو بھئی ہی دکھیں مارا ساگ ہو چکا ہے ریڈی مزیدار یمی ساتھ ابھی بناتے ہیں روٹی ساتھ میں اور انجوئے کرتے ہیں لو خالہ سے ملو بخار اس کی طبیعت نہیں ٹھیک چلو ٹھیک ٹھیک اللہ حافظ بچوں سے ملنے آگئی ہے ایش آئیدر فاتمہ سب بچے آگئے ہیں ملنے آمین آمین دعا کرنا ٹھیک ہے فاتمہ اللہ پاک تمہیں کچھ لکھیں ٹھیک ہے انشاءاللہ پھر ملیں گے ٹھیک ہے کیا لاؤ کلار لے سکول والے بڑی پینس رنے نہیں ملتی کلار والی ٹھیک ہے ٹھیک ہے میرا کی یاد ہے نا ٹھیک ہے سب کے کلار لے اور بھی یہاں پر میں نے دیا ہے گیفٹ موبائل کا چھوٹا کہ آپ گاؤں لے کے جایا کریں یہ گاؤں نہیں لے کے جاتے موبائل تو دیکھیں آپ کو پسند آئے گا کہ نہیں نہیں اور پسند ہے پسند ہے اس کی لائٹ بھی ہے میری لائٹ نہیں ہے میں نے آپ کو موبائل لے کے دی آپ شکریہ نہیں ادا کرے اوپر سے مجھے تانے مارے آپ کو بہت بہت شکریہ آپ گاؤں جاتے تو فون نہیں لے کے جاتے گھر چھوڑ کے جاتے پانی میں نہ چلا جائے اور بھی ہماری سیلری کا لائی ہے تو ہم نے سب سے پہلے ان کے لئے موبائل لیا ہے اور بہت شکریہ آپ کا کہ آپ کی وجہ سے جو نا اچھے اچھے میں اپنے ہسپنڈ کو گیفٹ دے رہی ہوں اور یہ اس کا فیس ریول ہو رہا ہے اور یہ دیکھو چم چماتا ہوا موبائل جی اب کبار اتا رہے اس کا کارڈ بھی ڈال کے گانے سن سکتے ہیں لائٹیں اس کی بہت دور تک جاتی ہیں چارج ہے اس کا چلو یہ تو اچھا ہو گیا اور یہ اس کی کی بہل ہو گیا چارج کی اور یہ ہو گیا اس کی ڈیٹیل آپ نے اس طریقے سے اس کو چلانا ہے اس کو سردی سے بچانا ہے پانی سے بچانا ہے اس کا جو ہے نا آپ نے ٹامپریٹر صحیح رکنا ہے یہ پوری ڈیٹیل میں اور اس کو جو نا سردی میں کیا پسند ہے گر میں کیا پسند ہے یہ ساری ڈیٹیل جو ہے نا اس بوک میں جو ہے نا انہوں نے اٹالی ہوئی ہے اور انشاءاللہ اس کی ضرور پڑھ کے آپ کو پھر جو ہے نا ترجمے کے ساتھ سناؤں گا میں انہوں نے کیا لکھا ہے اور بسے تھوڑا سا پڑھا سنا دے نا کونسی زبان لکھے اس میں یہ ہر زبان میں تلتا ہے ایف ایم ریڈیو ہے اڈیو پلیئر ہے اور فائل منیجر فائل منیجر ہر چیز اس میں جو ہے نا یہ بڑی اس لئے میں نے لکھی ہوئی ہے ابھی اتنا ٹیم نہیں ہے ایک تو مجھے خیتوں کو آج پانی لگانا ہے گندم کو اور خات بھی لینی ہے مارکٹ سے لیکن آج جمعہ ہے پیر اطراف سے پوری یوٹو فائملی کو جمعہ بہت بہت مبارک بچوں کو بڑوں کو سب کو دل کی کہہ رہا ہے یوں سے اور آج جمعہ ہے تو مارکٹ پتہ نہیں کھلتی ہے یا نہیں کھلتی ہے اور جانا اور اگر امی اور ستارہ بہن اور ساجد بھائی بھی آ چکے ہیں احمد پور تو انہوں نے بھی بلایا کہ یہاں پر آ جائیں آج تو نہیں جا رہا کل چلیں گیا دیکھتے ہیں کہ آج جانا کہا تھا کہ اب دوپہر تک آ جانا ہم لوگ بھی آ جائیں گے تو ابھی تک تو وہ نہیں پہنچے راستے میں ہیں اگر آج نہیں تو کال انشاءاللہ ضرور بھان جائیں گے اور باقی جو بھی آج کی روپین ہے وہ آپ سے شیئر کریں گے تو جی اسے کھول رہے ہیں اور اس کی جو ہے نا آرام سے یہ نیو لک دیکھیں اس کی اور ابھی تو اس میں جو ہے نا سیم بغیرہ بھی ڈالنے پڑے گی تو سیم نکال لیتے ہیں اور یہاں پر میں بنا رہے ہیں آلو مکہ بھانجر کا سالن جو میں سالپر سے لے کر آئیتی اور مسالہ جانا میں اس طرح ریڈی کے اپنے پیاز اور تماٹر اس طرح اس طرح نہ اسی طرح بھون لگا کے ایک ساتھ بار پڑا جائیں تو بھونی لگا کے مہدر دی اسی طرح بھی جائیں جس میں مسالہ ہنڈی اور نمک لال میں جائیں اور کچھیں گرم مسالہ اور ادرک لسل کا پہ جانا اس میں میں جلکل نہیں ڈالتی آپ بتے ہیں آپ ڈالتے ہیں تو نہیں ڈالتے ہیں صرف اس میں جانا نمک لیت سے ہل دی اور لال میں سے بھی ڈالتے ہیں سب ملی نہیں ابھی تک بچوں کی طبیعت نہیں تھی لینے والا کوئی نہیں تھا میں نے کہا ترکی کو جلدی سے بناتے ہیں اور ایک طرف میں نے مشین لگا یہ کپڑے ڈھو رہی ہوں اور دوسری سائیڈ پہ جانا یہ سالم بنا رہی ہوں میں نے کہا جلدی جلدی یہ بھی بنا لوں اور یہاں پر میں نے آٹا جھانا گوند لیا اور آج ہمارے گھر گیسٹ ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ وہ گیسٹ ہمارے کون ہیں انشاءاللہ وہ آپ سے بھی ملوائیں گے اور اس کو میں نے کور کر دی تو اب بھی جانا میں نے گاجریں کر رہی ہیں اچھی طرح واش تو بھی چلتے ہیں تو یہاں پر اب اس میں گاجریں ڈال رہی ہوں اور میں نے ہر چیز ساتھ میں ڈال دی تھی اور اس سے جو گاجروں کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے جس میں ادرک اور لسن نہیں شامل کرتی اس میں میں نے مسائلیں ڈال دیتے سارے جو بتائی ہیں میں نے اب اس کو اچھی طرح بھونی کا کہتے ہیں اور یہ ٹیسٹ کی اکنی بلدتی ہے بہت مزید کی طرح کریں درود پاک ہو گئے آپ کا درود پاک پڑھ لیا ہے مجھے اتنا موٹا گھنہ کیسے لے کر آئے میرے تو کپڑے ہی نہیں ختم ہو رہے آج جمعہ کے دن تھا تو بچوں نے درود پاک پڑھا اور میں بنا رہی ہوں یہاں پر سالن ساتھ میں مشین بھی لگی ہوئی ہے اور آج میں جانا تھا احمد پور امی اور ستارہ کے پاس آج نہیں جا سکے انشاءاللہ کل نکلنا ہے بچوں کے کپڑے سب جانا فینل کرلوں اور کل سب انشاءاللہ نکل جائیں گے اس طرح پر میں اچھی طرح بھونائی کر دی اب جانے ہوں کے اوپر دے دیں گے اس کو کر دوں گی میں کور تو اتنی آج پر یہ رہے گی ایسے گل جائیں گی گاجریں یسے گل جائیں گے یہاں پر ہمارے دیکھیں بھونی میں میڑ highly چٹرہ گل چکے ہیں تو اب اس میں آلو اور منٹر شامل کریں گے تو اس میں آلو اور منٹر کھم کریں گے مکس کریں گے اور پھر سے ہلکی آج کر کے اس کو ڈھکن دے گا ہوں تو یہ بھی گل کے مل جائے ہیں کیونکہ میرے ہسپین کو اور بچوں کو گلی ہوئی گاجریں اور علو مٹر ریسے تو علو مٹر اور گاجریں ایک ساتھ ڈال دیتے ہیں لیکن ہمیں جو گاجریں کوئی زیادہ گلی پسند دیں اور یہاں پر ہماری جھنا علو اور گاجر کی سبزی جھنا ایک دم ریڈی ہو چکی ہے تو ابھی جو نے اس میں ڈالتے ہیں ہر رات دھنیاں باش کر لیا میں نے روٹی بھی ساتھ جو ہے میں نے بنا لیا بھی اور ابھی جو عمر بھائی ہر ڈال اتار کے امی کو دے رہے ہیں اور امی نیچے نیچے کوٹ رہی ہے کوٹ رہی ہے فتن کیا کہتے ہیں مطلب کے جو اس کی پھلیاں وہ اتار رہی ہے بس یہ عمر نیچے ہی عمر بھائی کیا کر رہے ہیں سفائی کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں اچھا یہ ان کی پھلیاں اتار رہے ہیں عمر بھائی آجائیں پہلے نیچے کھانا کھالیں پھر بعد میں کیجئے گا آجائیں اچھا ٹھیک ہے اور پھر جو ہمارے گیسٹ آنے والے تھے وہ نہیں ہے تو انہوں نے بنایا تھا گوشت وہ ہمیں گوشت بھیجا اور گاجر کا سا لنگ جنا خود مگو کہ ہم پر ابھی ہم کھا رہے ہیں کھانا دعا بھی کھانا کھائے گی ہم؟ یہ ٹھیک ہے اب دعائی پی لی اور یہ ایمان کیا کیلے لائے کھانا نہیں کھانا کیلے کھانے ہیں کھانا کھانے ہیں کھانا کھانے ہیں چلو بیٹھو چلو ٹھیک ہے کھانا پہلے بسم اللہ کر کے کھانا کھالو بعد میں جو انہوں کیلے کھانا ٹھیک ہے ایمان چلو ٹھیک ہے بسم اللہ کھانا تو ماشاءاللہ یہاں پر سارے بچے فوزیا فاطمہ رکسار سوری رکسانہ مہم سب جو انہوں ملکے کھانا کھا رہے ہیں اور بھئی الحمدللہ ہم نے کھانا کھا لیے سب نے اور کھانا بہت مزے کا بنا ہوا تھا اور ہمارے جنا قریب ہی ہیں چاچو بنے انہوں نے کہا تھا کہ آج جنا پالو مٹر گاجر کا سالن بنا رہے ہیں تو ہم بھی آئیں گے آپ کے گھر کھانے کے لیے تو ہم نے آٹا بھی گندے میں نے کہا چلو ایک دو بندے آ جائیں یا تین بندے چار بندے بچے بھی ہیں ساتھ آ جائیں تو پھر یہ نہ ہو کہ کچھ کم پڑ جائے اور جیسی کھانا بنایا تو کھانا ریڈیو اکول کی تو کہا کہ ہم تو آج نہیں آ رہے ہمارے گھر تو آگئے ہیں گیسٹ پھر انہوں نے شید ان کے لیے سالن بنایا تھا گوشت کا تو وہ بھیج دیا اور کہا کہ ہمیں آپ سالن گھر بھیج دیں تو سالن لے گئے اور دے بھی گیا تو میرے ہسپینڈ ہے انہوں نے کہا کہ بھئی میں تو یہ گوشت کا سالن نہیں کھاؤں گا میں کھاؤں گا گاجر کا تو بچوں نے کھایا وہ گوشت ہم نے کھایا گاجر کا سالن بہت مزے کا بنا تھا گاجر کا سالن اب بھی بتائے گا کہ آپ کو کیسے آپ لوگ کیسے بناتے ہیں اس طریقے سے بناتے ہیں یا کچھ اور آپ کچھ اور مثالیں ڈالتے ہیں ہمارے اندہات میں یہ ہوتا کہ ہم نا ہر چیز جو نا اس کا ذائقہ بھی رہے ٹیسٹ بھی رہے اور اچھی بھی بنے تو یہ ایسے بنے ہیں بہت مزے کی بنتی ہے ہرا دھنیا میں تو زیادہ ڈالتی ہوں ہری میرچ بھی زیادہ ڈالتی ہوں اور ایک بات اور کہ آج ہم نہیں جا سکے احمد پور کیونکہ بچوں کی دعا کی بھی طبیعت نہیں ٹھیک رکسار کی بھی کافی زیادہ طبیعت خراب ہے آج بھی اس کے پاپا اس کی دوائی لے کے ہیں اور جمعہ کے روز جنہ میں پڑھنا ہوتا ہے درود پاک اور پچھلے جمعہ بھی بچوں نے درود پاک نہیں پڑھا تھا تو میں نے کہا چلو آج درود پاک بھی پڑھتے ہیں بچوں باجن ہم نے جانا ہے احمد پور اور امی اور ستارہ نے بلایا ہے اللہ کرے جو بھی کام ہے وہ اچھے سے ہو جائے بہتری ہو اور آپ سب کی دعایں ہمارے ساتھ ہیں اور آپ سب کا پیار ہے اور باقی جو بھی روٹین ہے وہ آپ سے انشاءاللہ وہاں جا کے شیئر کریں گے اور ماشاءاللہ ایشہ بھی آ جائی تھی صبح ملنے بچوں کو بخار بھی تھا اور طبیعت بھی نہیں ٹھیک تھی تو ایشہ نے کہا کہ میں آ رہی ہوں بچوں سے ملنے ہیں ان سے مل کے بعد میں جاؤں گی ابو سے بھی ملنے آئی تھی بچوں سے بھی تو بہت اچھا لگا بچوں کو بچے جو نے اتنی فرمیشیں کر رہے تھے سب کو بس یہی نا کلر چاہیے تھے کلر کرنے والے نا کہ بہاں پہ بڑی پینسلوں والے کلر ہیں بہت اچھے اس طرح کہ تو سب نے ایک ہی فرمیش کی کہ ہمیں بس کلر چاہیے تو بس دعا کریں کہ وہ خیر خیریت سے جائے اور اپنا عمرہ کر کے واپس آئے تو یہ دن بھی دیکھنا قسمت والوں کو نصیب ہوتا ہے اللہ پاک ہمارے بھی نصیب میں یہ دن لکھ دے کہ ہم بھی مدینہ جائیں انشاءاللہ ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ جب ہم بھی مدینہ کی تیاریاں کریں گے جانے کی شاپنگ کریں گے اور خوشی سے جو ہے نا ایک ایک چیز خریدیں گے کہ ہم لوگ مدینہ جا رہے ہیں تو بس دعا کریں خیر خیریت سے جائے اور آئے واپس اپنے گھر تو بس آپ سب کے پیار اور سپورٹ کا بہت شکریت ہے دل سے اور بہت ساری دعائیں جو نا ہمیں اور بھی ضرورت ہے بچوں کے لیے ہمارے اور جو ہیں دلی خواہشات ہیں ان کے لیے آپ سب کی دعائیں جو نا بہت زیادہ ضروری ہیں اتنے اچھے آپ کمنٹ کرتے ہیں اور ہاں میں بتانا بھول گئی تھی وہ جو میں ڈرامے بتا رہی تھی ایشا کے گھر گئی تھی نا تو مجھے کمنٹ آئے تھے پتہ نہیں میں پہلے ویڈیو میں بنایا کہ نہیں اس دن میں نے سوچا کہ نا وہ کمنٹ نا میں یہاں پہ لگاؤں گی لیکن مجھے وہ کمنٹ لگانا نہیں آتا کہ کس نے بھیجا ہے یا کیا تو مجھے بتایا ہے ڈرامے کا کہ قسم سے اس کا نام تھا تو ہاں بھئی واقعی اس کا نام قسم سے تھا تو بہت اچھے وہ سیریال ہوا کرتے تھے سب ہم ایک ساتھ بیٹھ کر دیکھتے تھے امی میں بھائی بہن سب ابو تو بہت اچھے لگتے تھے وہ سیریال بھی بہت اچھے ہوا کرتے تھے نا اس دور کے اب تو سیریال بھی چینج ہو گیا زمانہ ایسا آ گیا ہر چیز بدل گئی ہے تو بس بدلتی ہو چیزوں کے ساتھ لوگ بھی بدل رہے ہیں چیزیں بھی وہ لوگ بھی ساتھ نہیں رہے جن کے ساتھ بیٹھ کر ہم گپ شپ لگاتے تھے ڈرامے دیکھتے تھے سیریال دیکھتے تھے باہر جاتے تھے گھومتے پھیرتے تھے وہ لوگ ہی نہیں رہے تو بس یہ سب جو نا اللہ پاک نے مقرر کیا ہے کہ بھئی فلان ٹائم پر فلان کو جانا ہے فلان ٹائم پر فلان کو جانا ہے اور ایک جانا برداشت ہوتی ہے شروع شروع میں تو ایسے لگتا ہے جیسے امی گئی ہیں تو ایسے لگتا ہے کافی ٹائم ہو گیا ہے ایک آنکھیں بند کریں وہ سب گھو چل رہا ہوتا ہے کہ یہ چیز تھی یہ بات ہو رہی تھی ایسا ایسا اور جیسے ہی آنکھیں کھولے تو کچھ بھی نہیں ہے سامنے تو یہ سب اللہ کی طرف سے یہ ہے اور یہ دیکھیں کتنی برداشت اللہ پاک نے دیا کہ ماں چلی جاتی ہے بچے برداشت کر لیتی ہے بچے چلے جاتے ہیں ماں برداشت کر لیتی ہے تو اللہ پاک تو میں کہتی ہوں یہ دکھ کسی کو نہ دکھا ہے اس طرح جدائی کا جو ہے باقی ہر چیز میری امی نا ہم شروع سے یہ کہا کرتی تھی کہ بھئی ہر چیز کا جنہیں ایک وقت ہے کہ اگر ہمارے ہیں بولتے ہیں کچھی فصل اور پکی فصل جیسے ہم لوگ کچھ بھیجتے ہیں کچھا یا پکا گناہ بھیجتے ہیں مکی بھیجتے ہیں گھاس بھیجتے ہیں تو وہ پکتا نہیں ہے ہم اسے کار دیتے ہیں تو ہم یہ ایسے کہا کرتی کہ جب ہم کچھی یا پکی فصل توڑ لیتے ہیں تو اللہ پاک بھی ایسے اس کی مرضی ہے کچھی توڑے یا پکی توڑے اگر پیدا ہوتے ہی بچہ فوت ہو جائے تو بندہ کسی کو یاد ہی نہ رہے لیکن اسے پالتے ہیں پوستے ہیں بڑا کرتے ہیں پڑھاتے ہیں لکھاتے ہیں اچھی تعلیم دلواتے ہیں اور اچھی تربیت دیتے ہیں بعد میں جو اگر وہ رخصت ہو جائے تو وہ کتنی تخلیف ہوتی ہے کہ بھئی ہاں اتنے ٹائم سے ہمارے ساتھ تھا تو والدان بھی ایسے ہی ہیں ہمیں پڑھاتے ہیں لکھاتے ہیں تربیت دیتے ہیں شہور دیتے ہیں اور بعد میں وہی جب ان کو بیٹھ کر ان کو بیٹھ کر عزت دینے کا ٹائم آتے تو وہ چلے جاتے ہیں تو یہ دور ہوتا ہے بچے کھلانے کا ٹائم ہوتا ہے کہ نوازیں ہیں پوتھیں ہیں وہ بیٹھیں گے ان کے ساتھ کھیلیں گے جیسے میرے سسر ہو گئے بچوں سے اتنا پیار کرتے تھے بہت زیادہ جب ہم سعودی عرب سے واپس آئے تھے تو بچوں کو بائیک سے نیچے ہی نہیں اتارتے تھے کبھی یہاں لے کے جا رہے ہیں کبھی اوپر کندھوں پر بٹھا کے دکان پر لے کے جا رہے ہیں شہر جا رہے ہیں کندھوں پر بٹھا کر تو وہ خوشی شاید ان کو تھوڑے دنوں کی نصیب تھی کہ بس انہوں نے بچوں کو دیکھنا تھا ہماری جلدی جلدی شادیوں ہو گئی فوراں سے ہمارے ہیں یہ ہوتا ہے کہ بس بچی جوان ہوئے فوراں سے ان کی شادی کر دی یہ ہمارا فرض ہے ہم نے اپنا فرض اتار دیا تو فوراں سے بچے ہو گئے اور پھر وہ والدین دیکھ کے بس اس دنیا سے ہی چلے گئے تو یہ ہے زندگی اصل بس یہاں پر جھیڑے جھگڑے فساد یہاں پر رہنی ہے اور میرے چاچو بھی ماشاءاللہ بہت نیک دل تھے میری جو آنٹی فوت ہو گئے وہ بھی بہت اچھی اور نیک تھی میری امی بھی اور وہ اچھے لوگوں کی اللہ پاک کو تلاشے ہم جیسے تو بس زندگی کاٹ رہے ہیں بس اور کچھ نہیں بس تو ہر جگہ پہ اچھے لوگوں کی ہی اللہ پاک کو ضرورت ہے لوگوں کو بھی اچھے لوگوں کی ضرورت ہے اللہ پاک کو بھی تو بس دعا کریں کہ ہمارے جو بزرگ چلے گئے اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اللہ سے علا مقام دے آمین سمہ آمین اللہ پاک ان کی روحوں کو سکون دے دعا کر سکتے اور کچھ نہیں اور بس ابھی جیسے خوشیاں ہمارے بچوں کی سٹارٹ ہوئی ہیں تو والدین جیسے فاروق میس کہہ رہے تھے اپنے ابو کو کہ میرے ابو ہوتے آج جیسے میرے ابو میرے کندے سے کندہ ملا کر کھڑے ہوتے میں نے جیسے کھیتی باری سنبھار رہے ہیں کہ ابو تھے تو میں کسی چیز پر غور ہی نہیں کرتا تھا ایک ایک چیز جو ہے ابو پہ چھوڑ دی کہ ابو کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے اب جب میں کر رہا ہوں ہر چیز تو مجھے لگتا ہے کہ میرے ابو ساتھ ہوتے دیکھتے اور مجھے شعب آس دیتے کہ میرا بیٹا اچھے کام کر رہے ہیں اچھی عبادی بنا رہے ہیں اس طرح کی جب بھی ہم گاؤں جاتاں اکثر یہی باتیں کرتے ہیں تو یہ چیز ہوتی ہے کہ والدین کبھی نہیں بھولتے کبھی نہیں باقی امی نے جتنا ہمارا سپورٹ دیا ہے جیسے فروغ کی امی ہے میری امی ہے کافی لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی امی تو میری امی نے میرا اتنا ساتھ دیا سپورٹ دیا شروع سے بلکہ بچپن سے ہی امی اور میرا پیار اتنا تھا بہت زیادہ جب بھی آتے تھے یہ اکثر احمد پور رہتے تھے بہت بڑی ہماری سٹوری ہے احمد پور رہتے تھے یہ سب بہن بھائی امی ادھاری تھے کیونکہ میرے چاچو جنہ سعودی عرب تھے گاؤں میں چھوٹا سا گھر تھا اور یہ اکثر وہاں چلے جاتے تھے کہ بھی آنے جانے کا مسئلہ ہوتا تھا تو جب بھی وہ وہاں سے آتے نا چاچی آتی اور بچے آتے سب فاروق سب بہن بھائی آتے ادھر تو میں جو بھی ہمارے گھر میں بنتا نا امی سے لے کے ایک یا دو روٹییں لے کے فوراں سے بھاگ جاتی چاچی آپ کے لئے چاچی آپ کے لئے اور جب یہاں امی آتی وہاں سے احمد پور سے میری رہے کپڑے سیکے لاتی چھوٹ چھوٹی پراندیاں پونییں لے کے آتی میرے لئے اور پتہ نہیں اچھے چھے کھانے کے فروٹ چیزیں اور جتنے دن وہ یہاں پر رہتی مجھے اتنا پیار دیتی بہت زیادہ اور شروع سے ہی ہمارے بچپن سے جیسے بچے پیدا ہوتے گئے ویسے ہی اس کی نو بنے گی اور بہو بنے گی ہمارے نو بولتے ہیں اور اس کی دلہن ہے اس کی مگیتہ رہے تو ہمارے شروع سے نامیں ڈال دیتے تھے تو میرا شروع سے ان کے ساتھ بہت پیار تھا بہت اور الحمدللہ آج تک بھی ہے اور جو یہ بات کرتی ہے امی میری وہ سارا آنکھوں پر ہے تو بس یہی ہے ہمارا پیار اور اللہ کرے یہ ایسے ہی برقرار رہے تاکہ قیامت تک امی کا سایہ ہم سب پر سلامت رہے ابو کا سایہ ہم سب پر سلامت رہے اور یہی ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ پیار سے رہے اور سب کی باتیں مانیں اور آگے بھی انشاءاللہ بس امی جو ہے نا انشاءاللہ ہمارے پاس رہیں گی اب اور ابو جو ہے نا ہم سے تھوڑا نراز ہو کے نا میرے ہسبن سے اور مجھ سے میرے ہسبن نے کہا کہ میں جا رہا ہوں چولستان آپ جو نا چاچو آج ادھر سو جانتے ہیں ابو کو اتنا گسایا کہتے میں اپنا گھر چھوڑ کے آپ کے گھر آ کے سو جاؤں یہ کہاں بات کر رہا ہے فاروق تو ابو نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے میں بعد میں آتا ہوں ابھی جو نا میں جا رہا ہوں مجھے ضروری کام یاد ہے پھر جو میں گئی نا ابو کے پاس میں نے کہا ابو آپ آئے نہیں کہتا ہے فاروق چلا گیا کہ میں نے کہا نہیں ادھر یہ میں نے کہا وہ آپ کے ساتھ مزاگ کر رہا تھا وہ نہیں گیا ابو کہتے ہیں بس میں نہیں آوں گا میرا کھانا ادھر بھیج دیا کرو آپ اور بس میں ادھر آپ کے گھر نہیں ہو جب یہ مجھے دیکھتا ہے کہتا ہے میں چولستان مجھے گسا آتا ہے کہ ہر بار جاتا کیوں ہے ادھر چولستان اس کو اچھا لگتے ہیں وہاں جانا باقی سب کہہ رہے تھے کہ اس کی کوئی وائف ہے ادھر تو کوئی نہیں ہے بس ہمارے رشتے دار ہیں سارا دن گئییں چراتے ہیں شام کو جو آتا ہے وہ دودھ نکالتے ہیں اور پیتے ہیں اس طرح اور آگ وغیرہ جلا کے اس طرح جیسے مردوں کی باتیں ہوتے ہیں یہ اس طرح سے کیلے ہیں گھر میں تو یہ بھاگتے ہیں چولستان تو اس وجہ اور کوئی نہیں ہے ان کی کوئی شادی نہیں ہے کچھ نہیں ہے ویسے میں ان کے ساتھ مزاگ کرتی رہتی ہوں اس کا تو کوئی کچھ بھی ہو تو وہ فوراں سے ہمیں بتا دیں کہ بھئی ہاں یہ نہیں ہے کہ اس کو کوئی وہاں پہ جانتا نہیں ہے سب جانتے ہیں ماشاءاللہ جاتا بھی ان لڑکوں کے ساتھ ہیں ہمارے کزنوں کے ساتھ ماموں کے ساتھ جو ہمارے چاچوں ہیں رشتے دار ہیں ان کے ساتھ مردوں کے ساتھ ہیں اور وہ ریت کے ٹیلے اور وہ جو روحی چولستان ہے نا اس میں آدمیوں کا ایک الگ سے گھوپ گئے انہوں نے دودھ نکال کے جیسے اوبالنا ہمارے ہیں تو کرنا بولتے ہیں فاروق بولتے ہیں جیسے ہم لوگ کھانا اتارتے ہیں دودھ کو چڑھا دیا بڑا سا تپیلہ ڈال کے پتیلہ یا تپیلہ جو بھی ہوتا ہے اس کو ڈال کے دودھ کرتا رہتا ہے اور وہ بوئل ہو جاتا ہے پھر اس کی ملائی اتار کے اس میں تھنڈا تھنڈا جیسے گرمیوں میں تو وہ برف لے کے جاتے ہیں اور ابھی جو ہے نا پتہ نہیں اس بار لے کے گئے کہ نہیں وہ بہت مزیدار لگتا ہے صبح پھر وہ رات کو مردی وہاں پہ اکثر دودھ نکالتے ہیں دہی جماتے ہیں لسی بناتے ہیں مردی بناتے ہیں تو وہ جو سین ہے نا وہ ان کو بہت اچھا رکھتے ہیں اس وجہ سے جاتے ہیں باقی ان کے کوئی وائف بچے کچھ بھی نہیں ہے ادھر ویسے اس کو میں چڑھاتی رہتے کہ آئے روز آپ ہمیں چھوڑ کے وہاں چولستان جاتے ہو پہلے تو وپار تھا اب تو وپار ہی ختم ہو گیا تو یہ جاتے ہیں کہ کوئی وپار بھی اچھا سا مل جائے اور ان کے ساتھ گھب شب بھی ہو جائے کیونکہ یہاں پہ شہروں کی تو لائف بس ایسی ہے کہ ہر کوئی اپنے گھروں سے ہی نہیں نکل پا رہا تو مجھے رگتا ہے ویڈیو بہت لمبی ہو رہی ہماری سٹوریاں اور کہانیاں بہت بڑی ہیں اور انشاءاللہ کل صبح جائیں گے ستارہ رمی کے پاس اور ستارہ کو واپس بھی جانا ہے تو اسی لئے جو نا آج تو نہیں جا سکے کل انشاءاللہ ہر حال میں ہم نے جانا ہے تو انشاءاللہ ملیں گے کل ایک نئے ویلوگ اور نئی روٹین کے ساتھ تب تب کے لئے ہمیں دیجئے اجازت اور آپ سب کے پیار اور سپورٹ کا بہت شکریہ اللہ حافظ